صبح جات بارے خبر ہے ربی اور خریف کی فصیل کے لیے کاشتکاروں کو ایک سو پچاس رب روپے قرضہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے مریم نواز نے قرض کے اجراکی سکیم کی مونیٹرنگ اور فیڈ بیک کا فول پروف سسٹم وزا کرنے کی ہدایت کر دی ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیرے صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پاکستان مسلمی گنون پیپلز پارٹی مسلمی کاف اور دیگر ارکان اسیملی نے شرکت کی اجلاس میں سینٹ کے الیکشن کی حکمت عملی پر غور الیکشن کا طریقہ کار بیان کیا گیا مریم نواز نے کہا وہ سب کی وزیرعالہ ہیں مل کر چلیں گے کوئی علاقہ ترقی سے محروم نہیں رہے گا رحمہ پیپلز پارٹی علی حیدر گیلانی نے کہا ان کی خاتون امیدوار دستبردار ہو چکی ہیں بشا بٹ اور انوش رحمان کو ووٹ دیں گے غزنفر عباس چھینہ نے کہا آئی پی پی ارکان بھی مسلمی گنون کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے اس سے قبل نواز شریف اور مریم نواز کی زیرے صدارت اجلاس میں ربی اور خریف کی فصل کے لیے کاشتکاروں کو قرضہ دینے سے متعلق اجلاس ہوا نواز شریف نے کہا چار دہائیاں گزرنے کے باوجود پنجاب میں سنتیس ملین ایریا فٹ پانی ضائع ہونے سے بچانا ہے سیکیٹری زہرات نے ایگری کلچر سے متعلق منصوبوں پر بریفنگ میں بتایا کاشتکاروں کو ایک سو پچاس ارب روپے قرضہ دیا جائے گا اجلاس میں ایگری کلچر آفیسر اور فیلڈ اسسٹنٹ کی خالی آسامیوں پر بھردی کے پائلٹ پروجیکٹ اور ایوب ریسرچ سینٹر کے لیے پچاس کروڑ کا ریسرچ انڈومنٹ فنڈ قائم کرنے کی بھی منظوری دی گئی فرٹیلائزر اور پیسٹیسائیڈ ایکٹ میں